دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ چھٹا باب اب خداوند کا کلام سن اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سبٹیلے تیری آواز سنے اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادو خداوند کا دعویٰ سنو کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا اے میرے لوگو میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں عزرتہ کیا ہے مجھ پر ثابت کرو کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لائا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لائا اور تمہارے آگے موسیٰ اور حارون اور مریم کو بھیجا اے میرے لوگو یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی اور بالعام بن باعور نے اسے کیا جواب دیا اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ میں کیا لے کر خداوند کی حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں کیا سوخدنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطہ کے بدلہ میں دے دوں اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداوند تجھ سے اس کے سیوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے خداوند کی آواز شہر کو بکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے اصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناکس اور نفردی پیمانے نہیں ہیں کیا وہ دغا کی طرازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلہ رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھٹ بولتے ہیں بلکہ ان کے موں میں دغا کی زبان ہے اس لیے میں تجھے محلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا تُو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا کیونکہ تیرہ پیٹ خالی رہے گا تُو چھپائے گا پر بچانا سکے گا اور جو کچھ تُو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالہ کروں گا تُو بوئے گا پر فصل نہ کٹے گا زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا تُو انگور کو کچھلے گا پر میں نہ پیے گا کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیاب کے خاندان کے عمال کی پیروی ہوتی ہے اور تُم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تُم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناو پس تُم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤگے آمین